نرمدہ پرم جلے میں ریت مافیاؤں کے آتنگ سے ریت خدان والکوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے یہاں ریت مافیاؤں کے ڈر سے ٹھیکے داروں نے سرکار سے سرکشہ کی مانگ کی ہے مدالے کہ یہاں کچھ سمیں پہلے ہی سرکار میں ریت خدانوں کو نیلام کیا تھا اس کے باوزود بھی ٹھیکے دار ریت مافیاؤں کے ڈر سے کام نہیں کر پا رہی ہیں نرمدہ پرم جلے کی ریت کی خدانوں سے راجس سرکار کو اچھا راجس وہ ملتا ہے حال ہی میں جلے کی ریت خدانوں کی نیلامی کے ذریعے راجس سرکار کا کھجانہ بھر گیا ہے نیلامی کے بعد جلے کی ریت خدانوں پر ٹھیکے دار کام نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ جلے میں سکریے ریت مافیاؤں کی دبنگائی کے چلتے ٹھیکے دار ڈر کے سائے میں جینے کو مجبور ہیں ریت مافیاؤں کی گنڈا گرتی یہاں کام کرنے والے لوگوں کو ڈرہا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ریت مافیاؤں کام مند کروا دیتے ہیں ریت کی گاڑیوں کو نکلنے نہیں دیتے ہیں اور گاڑیوں پر پتھر مارتے ہیں ریت مافیاؤں کے آتنک سے خوف زدہ سلور مسٹ کمپنی کے مالک نے پرشاسن سے گوہار لگاتے ہوئے سرکشہ کی مانگ کی ہے کیونکہ کمپنی کے گرمچاریوں کو ریت مافیاؤں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اپنے کمپنی کو روزگار دیا ہے کمپنی نے اپنے کام بالے کوئی دکت نہیں لیکن بیچ بالے آئے تھے باری لوگ انہیں ایک دو بار بکی اوینین بنا کے آئے تھے ان سے کمپنی کو روزگار چلا ہمیں کچھ دکت نہیں کمپنی سے کمپنی کو دکت نہیں نا کمپنی کو دکت بڑی روزگار چلا ہوں اس ماملے میں ایڈی ایم نے بتایا کہ انہیں سلور مسٹ کمپنی کا آویدن ملا ہے اور انہیں پوری سہائتہ اور مدد زلا پرشاسن سے ملے گی کل ایک آویدن ہم لوگ کے سنگیان میں آیا ہے جو آج مجھے پتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ایوید کے کائر کے لئے جن کو اتکرات کیا ہے سہسن کی طرف سے انہوں نے اپنا کائر سرکو کیا ہے کچھ ان کا ایسا اب بتانا ہے کہ انہتکرات لوگ ان کو کام سے بھوک رہے ہیں تو سہسن اور پرسہسن کے جو نیم کانون ہے اس کے انترکت جو بھی سمبہ ہوگا ہم نے کائر بھائی کے لئے آگے بہرحال راجس سرکار اور زلہ پرشاسن کتنی سرکشہ اور مدد ان کی کر باتی ہے یہ تو سمیہ ہی بتائے گا پر اس زلے میں بنے ریت مافیاں کے سنڈیکیٹ کو توڑنا اتنا آسان نہیں لگتا ہے نرمدہ برام سے سنجد بکی ریپورت